اسلام علیکم کونیچ چیوہ ہلو اسیز سید عارف حسین فرام جیپین اور ایڈی مومنٹ میں سائیت آمان یونیورسٹی میں ہوں افسوسناک خبر جو کہ کل ہمیں ملی ہے اور میرا دل تھا کہ میں عمر شریف صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ جو ہے وہ کہوں کیونکہ ایسے لوگوں کو شاید ہم یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مولک کا ایمیج بناتے ہیں دنیا میں یعنی ایسے لوگ جب آپ باہر آتے ہیں باہر کی دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتے ہیں تو تب آپ کو صحیح طرح سے ریالیزیشن ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ ایسے لوگ کتنے اہم ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے تو عمر شریف صاحب ہمارا جو بچپن تھا اگر ہم دیکھیں آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے تو ہم نے عمر شریف صاحب کی ہی جو ہے وہ شوز دیکھ کے اور انہی خوشیوں میں اور ہنس ہنس کر کبھی ریالیز بھی نہیں کیا تھا کہ ایسے لوگ ہمیں سے جدا بھی ہو جائیں گے اور انہوں نے جتنی خوشیاں دی ہمیں اور جتنا سوفٹ ایمیج یہ لوگ آپ کے ملک کا بلڈ کرتے ہیں دنیا کے اندر کیونکہ دنیا میں جب آپ کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو فنکار جو آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے کومیڈینز ہوتے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں لوگ بلکہ آپ کو بتاتے ہیں ان کومیڈینز سے ملک جانے جاتے ہیں تو عمر شریف صاحب کے بارے میں اگر آپ کل ان کی ڈیتھ کے بعد دیکھیں جو سکسٹی سکس سیئرز کے انہیں زندگی گزاری ہے اور اگر آپ تازیتی پیغمات دیکھیں یا ٹرینڈز دیکھیں ٹویٹر میں گلوبل ٹرینڈ میں ان کا نام آ رہا ہے تو ایسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں دکھ جو ہے وہ تھوڑا سیس بات کا ہے کہ ایسے لوگوں کی قدر زیادہ تر ہم زندگیوں میں نہیں کر پاتے یہ ریالٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل لوگ ایسے چلے گئے ہیں اور صدپارہ صاحب کو دیکھ لیں اور انہی سالوں میں بہت سارے لوگ ہم سے جدہ ہو گئے ہیں کبھی کبھی میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار ایسے لگتے جیسے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں بچپن گزاری ہیں وہ لوگ تو دنیا سے جا چکے ہیں شاید تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو ہم نہیں کر پاتے قدر دنیا ان کی زندگی میں بعد میں پھر ہم روتے بھی رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں کہ یار کرنا چاہیے تھا تو دعا یہ بھی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا ہمارے ملک میں کہ سارے علاج ہمارے ملکے ہمارے ملک میں ہوں گے ہمیں کہیں کسی اور ملک کے لیے جو ابنہیں دیکھنا پڑے گا اور عمر شریف جیسے جو لوگ ہیں میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے پروپر کوئی فنڈز کا انتظام ہونا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ جو ہمارے ایمبیسٹر رہے ہیں ملک کے جنہوں نے گن کی وجہ سے ہمارا پاکستان جانا جاتا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے پرچم کو دنیا میں کیا ہے تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا فنڈ قائموں کے لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے ایسی ریکویسٹ کی یا مجھے بڑا دکھ ہوا جس دن میں نے ویڈیو دیکھی تھی عمر شاہد صاحب کی جس میں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پلیز میری مدد کی جائے تو خیر گورنمنٹ نے ٹرائے کی ضرور لیکن پھر قسمت کی بات جرمنی میں ان کی اتقال ہوا ہے تو جب اب باہر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی حمیت بہت زیادہ پتا چلتی ہے ادھر آ کر اور اللہ تعالی میں ہمارے جو ایکٹرز ہیں ان کے بڑے اچھے پیغمات تھے تو اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں ان کے اگلی منزلیں آسان فرمائیں اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ایسے لوگوں کی ہم زندگیوں میں قدر کریں خوشیاں بکھرنے والے مسکرہٹیں بکھرنے والے سو سائتاما جپین سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ